موسیقی جلے کا پرساسلی مکھیار ہے باگپت ہے باگپت میرک ڈیویجن کی انترگت آتا ہے یا جلہ پسچنی اکتر پردیش کی انترگت آتا ہے جلے کا نام باگپت سہر ہے جو بیاد پرست ارثہ سیروں کا اسطحان سے اتپند مانا جاتا ہے ہندو پوانک کے انصار اس نگر کی اسطحانہ مہا بھارت کال میں پانڈوں نے کیا تھا ایک ستن جلے کے روپ میں اسطح میں آنے سے پہلے باگپت میرک جلے کا حصہ ہوا کرتا تھا وہ 1997 میں اسے میرک جلے سے الگ کر کے ایک ستن جلہ گھوشت کیا گیا باگپت جلہ کے سیمہ ہریانہ سے لگی ہوئی ہے یا کچھ چھ جلوں سے گھرا ہوا ہے اتر دسا میں مجفن نگر جلہ اور سامنی جلہ دچھر دسا میں گادی آباد جلہ پورپ دسا میں میرک جلہ پسچن دسا میں ہریانہ کا سونی پت جلہ اور پانی پت جلہ سے گھرا ہوا ہے یہاں پر بولی جانے والی پرمک بھاسا ہندی اور اردو ہے باگپت جلے کا بھولی چھت پھل تیرہ سو ایک کئیس ور کلومیٹر میں فیلا ہوا ہے جلسنکھیا 2011 کے انسار جلے کی جلسنکھیا تیرہ لاکھ کے قریب سروی کی گئی تھی جس میں پورسو کی سنکھیا سات لاکھ اتھا محلہ کی سنکھیا چھ لاکھ کے قریب تھی جلے کا لنگان پات آٹ سو ایک سٹ ہے یعنی یہاں ایک ہزار پروس پرت آٹ سو ایک سٹ میں لائے ہیں اور سات سات ساتہ درس بہتر پرسنٹ ہے دھانی جن سنکھیا 2011 کے انسار یہاں جلہ ایک ہندو دو سنکھیا جلہ ہے جلے میں ہندو کی جن سنکھیا ستہ دسم میں ایک تالیس پرسن جبکہ مسلموں کی آبادی ستہائی دسم میں اٹھانے پرسن ان دھرموں کی بات کہیں جلے میں عیسائی دسم میں چوڑہ پرسن سکھ دسم میں ایک دسم میں ایک چار پرسن یہاں پرنیواز کرتے ہیں جنہیں کی پرمو مدیہ یمنا ہندین اور کسان اردی ہے یہ جنہیں کی یلد بہترہ مقرب سے کرسی پالن مستوی پالن دن اردوگ اور بہترائی پر آدھارت ہے یہاں پراتت دیبھاغ کو کافی سنکھیا میں اوسیز پرابط ہوئے ہیں پراتت دیبھاغ برا کیے گئی کھڑائی میں مہا بھارت کال یودھا ساہی تابوت مانو کنکال تلواریں تفارت کے ثبوت ملے ہیں اسے جنہی کے نال قلعہ میں بھارتی پراتت سلطان میں سرچت رکھا گیا ہے اس جلے کے لوگوں نے سونتاز آنجلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا دس مئی اٹھارہ سا ستاؤں میں ملت میں شروع ہوئی کرانتی کی آگ باقپت اور بڑھوٹ چھتر میں خیلی اکرانتکاری سامن کے نیٹرٹ میں ہجاروں کسانوں نے بڑھوٹ پیسین پر حملہ بول کر سرکاری خجانہ لوٹ لیا تھا بھارت میں کرانتکاریوں کی اغبائی کرنے والے انتیم مغنس باقسا بہادر سا جپن نے جنلی دربارت میں سامن کو بڑھوٹ چھتر کا سبیدار نیٹ کیا اس کے بعد اغریجو کو رسول پہنچانے کے لیے پیوک کے جانے والا باقپت میں یمنا کنارے بنا ناوکا پل باروز سے اڑا دیا گیا اغریج کمانڈر بلین دورہ نکھی گئی آنکھوں دیکھی پسٹک میں بتایا گیا کہ گوھروں کی کوش گھنٹوں تک سہامن کے سو سے ڈرتی رہی بجروں کے گاؤں میں آج بھی پیڑ پر کرانتکاریوں کے اُس ججبے کی گواہ ہے جہاں ایک ساتھ باتیس کرانتکاریوں کو اغریجی سرکار نے پھانسی پر ڈٹکایا بڑھوٹ میں سہجاد ڈائے سو سنکھان میں اٹھارہ سو ستاون کی کلانتی سے سمبندیت کئی پرمان ملے ہیں باپر جنہیں اکتہارم اکتہل دھارمی کرتنے میں ایک اتیہاسی کرتن بنے ہوئے ہیں جو اس پرکار ہے لچھاگرہ پرائے دیفتی سے یا اکتہل باپر سے لگ بک پیٹیس کلومیٹر کی دوری پر بینونی کے پاس برناوہ میں ہنڈن اور کرسکر ندی کے سنگرم پر ملتا ہے یہ وہی لچھاگرہ ہے جس میں گوھروں نے پانڈوں کو ماننے کے لئے بنوایا تھا جس میں گوھروں نے آگ مگا دیا تھا وہی پردو سرنگے آگ بھی موجود ہے جس میں پانڈوں اس میں سے نکل کر اپنی جان بچائی تھی نوک تینت دھام اس مندر کی اپری بھاگ میں اپس فٹ اوچی بھگوان ڈسف دیو کی پدماسن مندرہ میں بیٹھے اس دھات کی مورتیاں براجمان ہے جین سوالنگیوں کے لئے آسطھا کا کیمت تیسوے تیرتکل سری پارسنات کو سمرپت یا مندر تھیکڑا تحصیل سے لگ بک سات کلومیٹر کی دوری پر بڑا گاؤں میں ایک چت ہے پورا مہادیو مندر مانتا یا ہے کیا سیولنگ کی اصطح بھگوان پرسرام بسا ہے بالمیکی آسرام باگپت جلے سے لگ بک پتیس کلومیٹر کی دوری پر ہنڈن ندی کے کنارے بھگوان سری رام کے پت جنم یہی پر ہوا تھا جلے نے اپنا ہوای ادھا نہیں ہے جلے کا ستن نکرتم ہوای ادھا اندرہ گانڈی انٹرنیشنل ائرپورٹ ڈلی ہے جو باگپت سے ہوای ادھا کی دوری پچ پن کلومیٹر ہے یاد لیل مارک سے اتر پردیس کی راد نکھ نو دیش کی راد دلی یوم اند سہروں سے اچھی پرکار سے جڑا ہوا ہے سہار سڑک مارک سے اتر پردیس اور دیش کے پرمک سہر دلی میرک مراد آب اور نکھ نو سے اچھی پرکار سے جڑا ہوا ہے دوستو آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ہمیں جب لکھیں پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے جائیں